اسلام علیکم دوستو صدر کے پاس ایسی طاقت آگئی ہے کہ وہ عمران خان کو بڑا ریلیف راہم کر سکتے ہیں کیسے طاقتور پھنسکے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو ایک اور اہم خبر دینی ہے دوستو اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے لون لیگ کو بہت بری طرح پھنسا دیا ہے گیم پھر عمران خان کے ہاتھ میں آگئی ہے لیکن دھاندلی کا بھی بندوبست ابھی سے کر لیا گیا ہے اب کل خبر سامنے آئی ہے کہ صدر عارف علوی نے تیرہ بلز جو پچھلی حکومت نے دھڑا دھڑ پاس کیے تھے جاتے جاتے تاکہ پولیس کو اور نامعلوم کو پوری طاقت دے دی جائے کہ وہ کسی کے گھر بھی جا کر ریڈ کر سکتی ہیں کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں آپ امیجن کریں دوستو کہ پولیس ابھی اپنی پاور کا ناجائز استعمال کر رہی ہے اور ارسلان بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ سٹوری تو آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی تو اگر ان کو پاورس مل گئی قانون کا سہارا مل گیا تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر ظلم یہ اس قوم پر کریں گے اور عزتوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو صدر عارف علوی نے اس پر سائن کیے بینا ہی تیرہ بلز واپس وزیراعظم کو بھیج دیئے ہیں کہ اس میں دوبارہ سوچ بیچار کریں کہ واقعی آپ یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں یعنی کر کے تو شہباز شریف گئے ہیں لیکن کیٹ ٹیکر وزیراعظم کے پاس یہ بھیج دیے گئے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں اب اور بتائیں کہ کیا آپ بھی اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں اب ایک کام تو صدر پاکستان نے یہ کیا ہے اور دوسرا کام بہت زبردست کرنے جا رہے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اب صدر کے پاس دوستو ایسی پاور ہے کہ صدر کسی بھی شخص کی سزا کو معاف کر سکتا ہے پاور ٹو گف پارڈن اب یہ آئین کے تحت جو پاور ہے وہ صدر کو دی گئی ہے اب یہاں پر وہ اگر عمران خان کی سزا کو معاف کر دیتے ہیں جاتے جاتے تو پھر یہ کیا کریں گے یعنی کہ آئین کے تحت جو پاور صدر کو ملی ہوتی ہے اس کو یہ استعمال کریں اور معاف کر دیں عمران خان کو تو پھر یہ کیا کریں گے پھر تو عدالتیں بھی اس کے آگے نہیں ٹک سکیں گی تو ابھی تو عدالتوں سے ہی ریلیف مل جائے گا عمران خان کو لیکن اگر عمران خان کو اعلیٰ عدالتوں سے یہ سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ کہیں صدر عارف علوی عمران خان کی سزا کو معاف نہ کر دیں تو گیم ابھی بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہیں اور عمران خان کا اس وقت مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے جب پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب دوسری جانب دوستو نواز شریف بھی اس وقت مایوسی کا شیکار ہو چکے ہیں کہ اسحاق دار کو یہ وزیراعظم نہیں لگا سکے ان کا اپنا بھائی ان کا کہنا نہیں مان سکا اور اسحاق دار کو وزیراعظم نہیں لگا سکا اب دیکھیں شہباز شریف کے پاس تو اصل پاور ہے کہ وہ لگا دیں وزیراعظم کیر ٹک ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر شہباز شریف کے ساتھ بھی کھیلا ہے اب کھیلا یہ کہ شہباز شریف کو خواب دکھایا گیا کہ آپ کو ہی ہم دوبارہ پان سال کے لیے وزیراعظم بنانا چاہتی ہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بہت ساتھ دیا ہے ہم آپ سے بہت خوش ہیں اگلے پان سال بھی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اب وہ اس پر بڑے خوش ہو گئے اب اس چکر میں اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ہماری پسند کا وزیراعظم لے کر آنا ہے تاکہ ہم اسے کام لے سکیں اور الیکشن میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سیٹے دلوا سکیں اور دوبارہ اقتدار دیں آپ کو اور نواز شریف چاہتے تھے کہ ساگدار کو وزیراعظم بنایا جائے تاکہ وہ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے کام کریں تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے گیم کھیلی اور شباز شریف اس میں پھانس گئے اب نو لیک کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی گیم ہو گئی ہے یہ کسی کو وزیراعظم بنانا چاہتے تھے اور بن کون گیا ہے اب خبریں یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان الیکشنز میں ازاد امیدواروں کو جتوانا چاہتی ہے اور ان سارے ازاد امیدواروں کو ایک جماعت میں جمع کیا جائے گا اور بے شک جہنگیر ترین کی جماعت میں جمع کر دیا جائے اور جاپرویز الہی کی جماعت میں جمع کر دیا جائے اور اس جماعت کی حکومت ملک میں قائم کر دی جائے تو اس طرح سب کے ساتھ ہی ہاتھ ہو سکتا ہے اس لیے تو نو لیک بھی چیخیں مار رہی ہے اور خواج آصف کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہوتا اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے انتظار میں ہیں کہ وہ آ کر ہمیں تھوڑا ریلیف دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ بھی آ کر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں گے نو لیک کو یہاں پر بھی کچھ نہیں ملے گا امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ٹینور میں ہی الیکشنز ہو جائیں گے اور اسی دوران ہی اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی طاقت کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرے گی تاکہ اگلے پانچ سال وہ سکون سے گزار سکیں اور اگر دوستو یہ سیاسی طاقت عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور زیادہ مشکل کھڑی ہو جائے گی کیونکہ اس وقت عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے اگر اس دفعہ دھاندلی کی گئی الیکشنز میں تو اگلے پانچ سال بھی ملک کا یہی حال ہوگا جو ڈیٹھ سالوں میں ہوا ہے عوام سڑکوں پر ہوگی عمران خان سڑکوں پر ہوگے اور یہ پھر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا